ہلو دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے کچھ ہی منٹوں کے اندر میں ایک نئی ایمیل آئی ڈی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی سرل اور آسان طریقے سے تو چلی اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو آپ کے موبائل فون کے اندر یہ جو جی میل نام کی ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے آپ رائٹ سائیڈ میں اوپر کی طرف اس پر آپ کو یہاں پر ٹچ کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر ٹچ کرتے ہیں تو نیچے کی طرف آپ آئیں گے دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے add another account تو یہاں پر آپ کو ٹچ کر دینا ہے جیسے یہاں پر touch کرتے ہیں تو پہلا والا option آتا ہے google کا تو یہاں پر آپ کو google پر touch کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر touch کریں گے تو کچھ ہی seconds میں یہاں پر یہ ایک نئے page پر ہمیں لے جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے نئے page open ہو چکا ہے sign in والے option پر آ چکے ہیں تو ہمیں ایک نئے account بنانا ہے تو دیکھیں create account لکھا ہے نیچے طرف میں left side میں تو یہاں پر ہمیں touch کر دینا ہے دو option آئیں گے for my personal use for work or my business تو ہمیں جو پہلا والا option ہے for my personal use اس پہ یہاں پر touch کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر touch کریں گے تو اس طریقے سے آپ کی نام پوچھا جائے گا تو یہاں پر آپ کا جو بھی نام ہو وہ یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر میں راحل کے نام سے بنانے والا ہوں account تو یہاں پر یہ میں نے راحل کے نام سے بنا دیا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ لکھا ہے surname تو surname optional ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں otherwise نہیں ڈالیں تو یہاں پر میں نے optional ہے تو نہیں ڈال رہا ہوں یہاں پر next کر دینا ہے جیسے ہی آپ next کریں گے یہاں پر آپ کی جو date of birth ہے وہ پوچھی جائے گی اور آپ کا gender male ہے یا female ہے تو وہ پوچھا جائے گا تو یہاں پر میں enter کر دیتا ہوں تو یہاں پر date of birth enter کرنے کے بعد gender enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس طریقے سے next کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر next کرتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں choose your email address تو یہاں پر یہ آپ کو اس طریقے سے email address دکھائے گا add the rate لگا کر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا تو یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے add the rate والا بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے click کر سکتے ہیں پر میں آپ کو بہت ہی سرل اور آسان طریقے بتانے والا ہوں یہاں پر آپ use mobile number کریے تو یہاں پر یہ اس سے کیا ہے کہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ email id بنا پائیں گے تو use mobile کریے تو یہاں پر میں use mobile کروں گا use mobile کریں گے آپ تو یہاں پر دیکھئے add your phone number آپ کا 10 انکوں کا آپ کو یہاں پر mobile number ڈال دینا ہے تو یہاں پر میں اپنا جو number ہے وہ ڈال دیتا ہوں جیسے ہی آپ یہاں پر number ڈالیں گے تو نیچے طرف دیکھیں گے next کو option ہے اس پر next پر آپ کو touch کرنا ہے اور آپ کا جو mobile phone ہوگا اس پر آپ کو ایک otp آئے گی دیکھیں یہاں پر میں اس کو next کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایک otp بھیج دی گئی ہے تو یہاں پر میں اپنا جو otp اس کو enter کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ میں نے جو code انہوں نے بھیجا تو اس کو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور یہاں پر اس کو next کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر next کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو یہاں پر یہ آ جاتا ہے تو نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پر لکھا ہے i agree تو آپ کو i agree پر touch کرنا ہے touch کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گے آپ کو ایک password کیلئے بولا ہے جو بھی آپ اپنا جو email ڈی اپنے بنایا ہے اس کا password رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ایک strong password رکھ لیں یعنی number ڈال کے اور alphabet کا جو password وہ ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو next کر دینا ہے تو دیکھیں جیسے ہی آپ یہاں پر next کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پر next کے لیے option آ جائے گا دیکھیں یہ next بول رہا ہے یہاں پر ہم next پر touch کر دیتے ہیں جیسے آپ یہاں پر next پر touch کریں گے تو اس طریقے سے privacy کا ایک page آ جائے گا privacy پیج آئے گا آئی اگری لکھا ہے آئی اگری پر آپ کو touch کر دینا ہے جیسے آپ touch کریں گے تو کچھ seconds کے اندر یہاں پر آپ جو email ID ہوتا ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر next والا button آ چکا ہے اور آپ email account email ID بنائی وہ بن چکی ہے میں دیکھا دیتا ہوں اس طریقے سے یہاں پر میں نے ایک email account بنایا ہے تو وہ یہاں پر آ چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو یہاں پر آپ ایک ایک نیا email ID بنا سکتے ہیں اپنے mobile phone کی مدد سے اپنا mobile number use کر کے بہت سرل اور بہت آسان طریقے سے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس سے آپ کی جرہ بھی help ہوئی ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے useful رہا ہو تو ویڈیو کو ضرور سے like کا دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے subscribe کر لیجئے اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد جائے مات کی